سن تب تمان سے سان تو ہاں جن کے گوڑوں کے اگان میں ہمان مہان جن بچلیں ہمارے دھیان میں حد نبی 105 بی گاتہ کل پوری ہو گئی تھی لیکن اس میں کچھ تھوڑا سا بتایا ہے اور اس لیے اسے نکالو دیکھو یہاں سے پیج نمبر اٹھتر سیونٹی ایٹ آچاری جیسن تاتپری برتی ٹھیکہ میں اس گاتہ کا بھاپ سپسٹ کرتے ہوئے اکت سندرب میں بہود اور نئی آئیک متوں کو پرستط کر ان کا نرہ کرنم ہی کرتے ہیں یہ بات اس میں نہیں آئی تھی اپنے کہتے ہیں کہ ستہ کے سنبھائے کے کارن درب ست نہیں ہے اپی تو ستہ سویم ہی درب ہے بے اہوی کہتے ہیں کہ درب اپچار سے ستہ سروپ نہیں ہے اپی تو پرمان سے ستہ سروپ ہے دھیان لہے نئی آئیک اہ مانتے ہیں کہ درب ستہ کے سنبھائے سے ست ہے سویم ست نہیں ہے اور بہود اہ مانتے ہیں کہ درب کا اشتت تو اپچار سے ہے پرمان سے نہیں درب سویم ستہ سروپ ہے اور درب کا اشتت تو بھی باسترک ہے پرمان سے اپچار سے نہیں یہاں یہ کہہ کر نئی آئیک اور بہود دھمتوں کا کھنن کر دیا گیا ہے سنبھائی کے سنبھ میں دو تین دن چار دن پہلے کچھ بتایا تھا کہ سنبھائی ایک سنبھائی ہے اور وہ جس درسن میں اسے مانا ہے اسے انہیں پدارت مانا ہے اسے ساتمہ پدارت مانا ہے سنبھائی کو اور اس کا کام کیا ہے کہ درب سے گنوں کو جوڑنا گن الاگ ہیں اور درب الاگ ہیں اور سنبھائی نام کے سنبھنج سے بے آپس میں جوڑ جاتے ہیں جہن درسمان کہتا ہے کہ ستہ نام کا یہ گن ہے ستہ کا اوچہ ایستر تکاؤ یہ ستہ نام کا گن یہ درب سے سنبھائی نام کے سنبھنج سے نہیں جوڑا ہے بلکہ وہ درب سویم ستہ سروپ ہے یہ اس کا کثنچد ابھید پناہ ہے سمجھے نا اور کثنچد بھنیتا ہے وہ انتو کی اپیکچھا جو اگلی گاتھا میں بستار سے بتائیں گے انتا بنے درب ہے درب ہے اور ستہ گون ہے ستہ جیسے انت گون ہے ایک ایک درب میں وہ ستہ ان میں ایک گون ہے تو ہمیں ہی کہیں کون کون ہی کا انتہ رہے پھر لکشن بھید ہے سواب بھید ہے وہ جتنا بھی اپن بھید کرنا چاہیں گے وہ بھید نکلائیں گے اس میں لیکن باسطم میں پردیش بھید نہیں ہے جن کے پردیش ایک ہوتے ہیں آپ سوالے نا وہ آپ پرتھک کہلاتے ہیں نا پرتھک پرتھک نہیں ہے وہ ان ان ہو سکتے ہیں تو ان میں انیت تو ہے درب میں ہوں ستہ میں پرتھکت تو نہیں ہے یہ بات یہاں بتائی ہے اور نی آیا کو بہت دھومتوں کا خندن کیا ہے کہ سمبائج سے نامک سمبنج سے من ستہ نام کا گن درب نامک پدارت سے کسی دوسری چیز سے جڑا نہیں ہے سویم درب ستہ شروع پہ ہی ہے اور جو لوگ کہتے ہیں اپچار سے کہے باستبک نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ ستہ گن اپچار سے نہیں ہے باستب میں ہی ہے کھل میں ہے نا یہ بات اس میں ہے باقی بھی یہ بندلہ بندہ جی کا اور دیوی داش جی کے چند دیئے ہیں تو انہوں نے کس طرح سے ایک ایک چند میں اور اس بات کو اتنی کمبھیر بات کو سمیتی ہے اس کے نمونے کے لیے دیئے ہیں انہیں پڑھنا اور پھر سوامی جی کا قوٹیشن ہے نسکس نکالے تھے دیکھو پیش نمبر گنیا سی پہ نیچے کی چال لینے نیچے دیکھیں گون اور گونی میں نام سنکھیا لکشن بھید ہے کنتو پردیش بھید نہیں ہے اپنے ستہ صدوب درب کے اوپر نظر کرنے سے دھرم ہوتا ہے اب یہ پوئنٹ ہے نا یدی درب شویم سے ہی ست نہ ہو تو دروت کے اسمب ہونے کے قرم درب شویم ہی ناش کو پرابت ہو جائے گا مہنے بستو ہی نہیں رہے گی جو اپنے پڑے تھے نا ٹھیکا میں وہ باتیں کتنی کاتھی کتھل محسوس ہو رہی تھی گردیو نے ان کو برابر پوئنٹ بنا کر کے یہاں رکھا ہے اور اس میں سے ایسے ہی نہیں نکل گئے وہ برابر ایک ایک بات ہے بیچار کیا کتھل درب اپنا ستہ کن سے بھن ہو تو ستہ کن کا پریوجن نہیں رہتا کیا پریوجن نہیں رہتا مالوں اپنے کیا کہا تھا ستہ کن کا کیا کام ہے افتACH صدفس ہے اب وہ اس کے بناہیں اس کا صد ہو گیا الستہ کن کی ضرورت نہیں رہی ستہ کن کے بناہیں کیونکہ ستہ کن کا کاری تو درب کے عفت京 کو رکھنا ہے tissh کے بنائی درب کی ستہ ہو گئی اگلی درب اس کے ستہ کنے سے بھن رہے ہیں ستہ کن کا پریوجن نہیں رہتا اس لیے اس سے ستہ کن کے ابحاب کا پرسنگ آئے گا سب ساری دنیا ایسا ہی مانتی ہے کہ سوپن جو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو جو تکھائی دیتا ہے اس لئے سپن کا کوئی حصت تو نہیں ہے اور محنوبہ گیانک لوگ کہتے ہیں کہ اپنے اپنے من کی بھائی من میں باتیں بسی رہتی ہیں پھر وہ ہی سپنے میں آ جاتی ہیں پھر کہتے ہیں کہ نہیں کبھی کبھی تو برودھ آتی ہیں جیسے ہم من میں جو سوچتے ہیں جرنے پر پہنچتے ہیں تو سپنے میں اس کے برودھ بات آتی ہے تو وہ ترک دیتے ہیں کہ تمہارا ایک طرف ڈھولتا ہے نا اور دوسرا پرتی پکشی کوئی تمہیں بحث کرنے کو نہیں ہے تو تمہارا من تم سے پرتی پکشی ترک رکھ کر وہ تم سے بحث کرتا ہے تمہارے اندر میں ہی چھپی ہے وہ سب بات کھال میں آئی نا کہ جو تم خود اپنے سے کہنا چاہتے ہو وہ نہیں کہہ پاتے ہو تو سپنے میں آ کر کوئی دوست کہہ جاتا ہے عدیابق کہہ جاتے ہیں گردیب کہہ جاتے ہیں تو سپن کہتے ہیں باسطم میں کچھ نہیں ہے لیکن گردیب بار بار ہاتھی ان کو پڑھ ہو گیا اب تو وہ آیا وہ کہتے ہیں کہ وہ جیان کی پریائے ہیں کہ نہیں ہیں تو جیان کی پریائے کچھ نہیں ہے اس وقت اپنی جو جیان کی پریائے کام کر رہی ہے اور اس میں جو گیج ہلک رہے ہیں تو بے گیج ہے کہ تمہیں بیسے ہوں چاہے نہیں ہوں وہ گیان کی پریائے میں تو آئے پورا نئی گم نئے اس پر کھڑا ہوا ہے ہے نا یہ جو کلپنا جو نئی گم نئے کے جو بیسے خود پدارت ہوتے ہیں تو انہیں بہت بستار سے ادھان دے دے کر کے سمجھایا تھا سنجیب جی نے اس نے سب بتایا تھا کہ ایسا گدھا بنا دیں جس کے بڑے بڑے سنگھ کرے کر دیں وہ نے کہا اتنے بڑے سنگھ بنا دیں کلپنا میں ہیں کہ وہ دونوں جگہ ہیں بنا دیئے تھے وہ بیانسے کو آچارہ ہم نے تنگے ہیں کہ ایسا بیاسہ کہ جس کے سنگھ لوگ کے اکر میں دا کے اٹک گئے ہیں کیوں تو ایسا ایسا کوئی بہنسہ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے لیکن ایسا بہنسہ گردر کے ٹوٹنے کے کرام میں آ جاتا ہے سوپن کے کمی کمی بہت بہنگ کر پرنام ہو جاتے ہیں نا جو سوپن کچھ نہیں ہے ایسا نہیں ہے دیکھوں ہاں وہ پریائے بھی ستہ والی ہے یہ گردر کا جواب ہے سوپنے میں جو ہوا ہے سوپنا آیا ہے وہ سوپنا سوپنے کے حساب سے ستہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج مجھے ایسا ایسا سوپنا آیا تو جو سوپنے میں آیا ہو وہ ستہ ہے کہ نہیں ہے جگت میں ہے کہ نہیں ہے ستہ مانے جگت میں اس کی ستہ ہے کہ نہیں ہے لیکن میرا سوپنا ستہ ہے میں جھوٹ نہیں بل رہا ہوں کہ میرے کو سوپنا آیا ہے اور میں نے سوپنے میں ہی دیکھا ہے جان کی پریائے میں استتتو کا ابھاب نہیں ہوتا اپنی جان کی پریائے میں راک کی پریائے جو سوپنے میں بھاست ہوتے ہیں بے جان میں آتے ہیں اس لیے وہ ہے استتو والی پریائے سوپنے بھرم نہیں ہے سوپنے ابستو نہیں ہے وہ ہے وہ ہے بھاستو ہے جیو کے چھایوکس میں جان کی پریائے کی اس سوپنے کی یوگتہ ہے تب وہ ہے سوپنے دیکھتا ہے اس گاتھا میں گونگونی ابھید ہیں ایسا صدق یا ہے اور درب اور ستہ کا پردیش بھید نہیں ہے ایسا کہا ہے یہاں استتو گون کی بات کہی ہے کنتو سبھی گونوں کی ستہ سے درب ابھید ہے ایسا سمجھ لینا چاہیے دوسری کی ستہ سے اپنی ستہ ہے ایسا ماننے والا ستہ گونگ اور ستہ بان درب کو بھن بھن مانتا ہے بھاو اور بھاو بان پرتھک نہیں ہوتے سکتی اور سکتی بان پرتھک نہیں ہیں سبحاب اور سبحاب بان پرتھک نہیں ہیں اس لیے درب سویم ہی ستہ ہے درب ستہ ہے سویم عطوا گونگونی ابھید ہیں ان میں پرتھکت تو نہیں ہے ایسا نرنے کرنا چاہیے اس گھاتھا اور اس کی ٹھیکہ میں بیبت ترکوں سے یہی صدق کیا گیا ہے کہ ستہ اور درب ابھید نہیں ہیں ایک ہی ہیں عدب یہ پرم ستہ ہے کہ ستہ گون ہے اس تتہ نامک سامان گون ہے اور درب گونی ہے اس پرکار ان میں گون گونی بھید ہے لکھن بھید ہے تتہ آپ پردیش بھید نہیں ہے جب تک پردیش بھید نہ ہو تب تک گون گونی کو بھن نہیں مانا جاتا ابھن ہی مانا جاتا ہے یہ اس کی بات ہے لکھن بھید 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 ہے اس لئے بھید نہیں ہے اب جیسے اپنے نشتے بیوہار کرتے ہیں کہ نشتے الگ ہے بیوہار الگ ہے دونوں کی پرباسہیں بتاتے ہیں پھر نشتے پر بل دیتے ہیں پھر نشتے بیوہار کا نشید کر دیتا ہے تو اب یہیسا یہاں کیا ہوگا یہاں تو دونوں بلکل باسترکتائیں ہیں یہ نرنے کرنا بھی بھاری ہو جائے گا کہ دون نشتے کون ہیں کیونکہ آتما میں کون آنند ہیں اور بھی الگ الگ ہیں یہ بات بھی کوئی کائل پر نہیں ہے بلکل بستو میں یہ ہے اور ان کا استرکتہ جو ہے نا من پردیش الگ الگ نہیں ہے اس لئے انہیں الگ الگ کسی بھی قیمت پر کیا نہیں جا سکتا ہے انہیں بانٹا نہیں جا سکتا ہے اس لئے یہ بھی بات بلکل سینٹ پر سینٹ سکتا ہے کہنا ہے نا اب ان میں ایک کو بیبھار کہکے ایک کو نشتے کہکے اور ہم ایک کو کچھ کمجور بتائیں اور دوسرے کو مجبوط بتائیں تو ہم بستو کا صوروپ جو ہے اس سے بجلت ہو جائیں گے پھر بھی ہمیں لگانا ہوگا تو لگائیں گے کیونکہ ابھید کے لکس سے بکلپ کی اتپتی نہیں ہوتی ہے ابھید کے لکس سے بکلپ کی اتپتی ہوتی ہے تو جب ہم دشتری کے پیسے میں لے جائیں گے ابھید کی بات کریں گے تو انشتری سے رچت پروائے چاہے وہ پردیشوں کا ہو چاہے گونوں کا ہو چاہے پریانوں کا ہو اس پہ بدن دیں گے اور اس بھید کو گون کریں گے اسے بیوہار کہکے ہے کہیں گے اس لئے کہ سارے بھید جس میں گروہت ہیں مانچہ سے امنا پرام سودھ نشتہ نائے میں سے ساری پریانے نکال دیں نہ سودھ پریانے نہ سودھ پریانے نہ سودھ پریانے جو سب سے رہت ہے وہ پرام سودھ نشتہ نائے لیکن وہ نکال کے کوئی الگ تھوڑی کر دیں وہ تو بستو کے اندر ہی بدمان ہے نا باستو میں ان کا بھید نکال دیا اور انہیں ابھید روپ میں سویکار کر دیا تو بھید کو نکالا ہے پریانے روپ میں رہیں گی تو بھید کھڑا رہے گا اس لئے کہتے پریانے کو نکال دیں کیونکہ پریانے کے ابھید کہا گونوں کے ابھید کا اور پردیشوں کے ابھید کا نام تو درب ہے گونوں کے سموئی کو کیا بولتے ہیں اب وہ درب میں کھڑا کیا نا تو گونوں کے سموئی تو سموئی ہونے دو نا پھر تم گون کھڑے رکھے تم نے کھڑا کیا پھر تم کو یا دی تم ڈال کھا رہے ہو تو اس میں نمک مرچی ڈھنیا ڈال پانی گرمائی ان کو کھڑا رکھو گے تو ڈال نہیں کھا پاؤ گے ان کا سواب جو آپ بتاؤ گے وہ ڈال کا نہیں ہوگا کوئی نمک کا ہوگا تو جب وہ بید روکو گے ابھید میں جاؤ گے ابھید پر کیا ہے ہمیں کچھ مطلب نہیں یہ تو رسوئیہ جانے بناتا بہت بڑیا ہے اور مجھا آئے جاتا ہے تو مجھا کب آتا ہے بھولو وہ بید کے بکلپ میں آتا ہے کہ ابھید کے انبھم میں آتا ہے تو وہ پروجن کی دشتی سے ادھیاتم میں بھید وکش بھی اتنا ہی مجبوت ہے پھر بھی اس کو گون کیا جاتا ہے اب بیوہار دو طرح کا ہوتا ہے ایک اسد رو تو ایک سد رو جو ایک کو بولتے ہیں اپچرت بیوہار اور ایک کو بولتے ہیں بھید بیوہار یہ جو اپنی نئے چکل کی پردتی ہے نا اس سے تھوڑی سی الگ اٹھ کے ہم اس میں بتائی تو ہے تم نے کتنا دھیان دیا کہ اپچار اور اپچار میں اپچار آسا نا ایسے دو بھید کی ہیں کہ ایک اپچار جو ہے وہ بیوہار ہے اپچار میں اپچار وہ اپچار ہے ایسا کچھ بھید کیا ہے سمجھے نا اپچار میں اپچار یہ میرا بہنوئی تو یہ اپچار ہو گیا اور پھر بہنوئی کا بہنوئی تو اس کے لئے اپچار میں اپچار تو ایسا اس میں پہلے لگاتے جاتے ہیں لیکن وہاں پر کئی بھید کے لکس سے ہم سجبود بیوہار بھید کے لکس سے آتا ہے بھید کے لکس سے کیوں کہلاتا ہے کیونکو اسی درب میں کی پریاؤں کے ساتھ اس کی چرچہ ہوتی ہے وہ اپنا راک سے بھنن ہے کہ بھید راکتہ سے بھنن ہے کہ نرمل پریائے سے بھنن ہے کیا بھنن ہے جو چرچہ ہوتی ہے وہ جو اس کی چیزیں ہیں وہ انہی سے بھنہ بھنن کی چرچہ ہوتی ہے سمجھے نا پرمان اس لئے وہ بھید دو خال ہے اور اس میں سنیوک سے چرچہ ہوتی ہے اسد بود بیوہار میں اسدری پتلادی میں رہے ہیں کہ نہیں شریر میں رہے ہیں کہ نہیں بہت اس پر شبدوں میں سمجھ لو جو سنیوک کے ساتھ جتنا بھی بیوہار کا بینا نہ ہوگا منہ پردرب کے ساتھ جو بھی بیوہار کی چرچہ ہوگی وہ سب گارانٹی سے اسد بھوت ہوگی منہ اسد بھوت بیوہار نیکہ دوسرے ہوگی بھکی بات ہے کیوں کہ وہ اسد بھوت ہے کہ ہم سنبند کی بیوہار بتا رہے ہیں وہ سنبند ہے نہیں اس لئے اسد بھوت کہتے ہیں کہ اے ایسا سنبند ہے جو سنبند ہے نہیں یہ تو ہمارے سنبند ہیں کیا ہے کہ ہمارے بہن ہوئی ہیں یہ سالے ہیں یہ ماما ہیں اور یہ ایسے سنبند ہیں جن سے ہمارا کوئی سنبند نہیں ہے کیوں بولتے ہیں نا بنا آپ کے سنبند ہیں کہ ہاں تو بتاؤ کیا ہے تو بتاؤ ماما کے سالے کو بتاؤ کیا ہے بھارتی سنسکتی میں کوئی سبدا ہی نہیں ہے ہماری جو سبدا والی ہے اس نے ہی یہ کہہ دیا جانا سنبند مت بڑاؤ کیا سمجھائی نا کیونکہ اس نے ان کے لئے سبدا ہی نہیں رکھے کیونکہ تم جانا سنبند بڑاؤ ہی نہیں کہ بیسے تو پردرب میں کوئی بھی اپنا نہیں ہے اور کچھ بھی اپنا نہیں ہے پر سے کچھ بھی سنبند نہیں ہے یہ بات پکی ہے نا اب تمہیں جوڑنا ہے تو جوڑو لیکن اب جادہ میں جڑاؤ سمجھ گئے نا جتنا کرنا ہے جوڑنا ہے تو جوڑو جادہ ہے تو انہوں نے سالے بہنوئی ماما پھوپا ان کے لئے تو سبدا رکھے لیکن ان کے سالے سالے کا سالہ بہنوئی کا بہنوئی ماما کا سالہ اس کے لئے ہماری دشنری میں کوئی سبدا ہی نہیں ہے پھر بھی ہم ماما کے سالے کو ماما کہہ دیتے ہیں بہنوئی کے بہنوئی کو بہنوئی کہہ دیتے ہیں پھوپا کے بہنوئی کو بھی کہہ دیتے ہیں ہم چلاتے ہیں کام کیونکہ ہم کو وہ آچاریوں کی آگیاں پسند نہیں ہمیں تو بہت سمبند بڑھانا ہے وہ کہتا ہے اس کے آگے کوئی سمبندی ہے ہی نہیں اور اس لیے باستوک ہے کہ جیسے ہمارا ماما ہے نا تو ماما کی لڑکی سے ہم ہماری اتر پیدیش کا ادھان لینا دکھ سمیت کو چھوڑ دینا ادھان کے لیے سمجھا ہوں لڑکی سے ہم سادھی نہیں کر سکتے ہیں لیکن ماما کے سالے کی لڑکی سے کر سکتے ہیں وہ کہتے اس کو بھی ماما ہے اس سے ہمارا گوتر بچ جانا چاہیے وہ تو بچے ہی جائے گا گارنٹی سے تو اے دی وہ ہمارا سمبندی ہوتا یعنی ماما ہوتا تو ہم نہیں کرتے اس کا مطلب ماما نہیں ہے یہ نکی ہو گیا نا پھر بھی آنکو کہنا ہے تو کو آتاج نے تو کوئی سبد نہیں رکھا اور انگلیز لوگ ہم سے بھی آگے نکلے انہوں نے اتنے سمبند پھیلا کے کیا کروگے اتنے بھی کیسے نبھاؤگے کتنا ہے یہ ماما سالے پھوپاد بہنوئی سالے یہ کوئی کوئی نہیں ہے کچھ ایک ہی سمبند ہے انکیل آنٹی اور کیا بولتے تو برابری والوں کو ایسا کچھ بھی کرتے ہونا بس بس ایک انلا کانونی بھائی بھائی سالہ بھی کانونی بھائی بہنوئی بھائی سب کیوں ایک بھائی ایک حساب میں سب کو نپٹا دیا کیوں کی زیادہ سمبند بڑھانے کے پچھ میں وہ نہیں ہے آپ سمجھے نا ادھر راجستان میں خاص کر کھنڈل بالوں میں تو جماعی ہی ہمارا رستے دار ہے جماعی کے بھائی اور سب بیاب بھائی ہیں جماعی کا باپ جماعی کا چاچا جماعی کا ماں ماں جماعی کا پھوپا جماعی کا بھائی کوئی بھائی géحی سے بہت صلی اللہ ڈہی بھائی صاحب بھائی صاحب بھولتے ہیں کہ نہیں بلتے ہیں کمال بھائی ایسا نہیں ہے آپینہ ہمارے بھائی بھائی ہوتے ہیں اس لیے نہیں ہو سکتا تو پڑوس میں سمبھنڈ کیوں کرتے ہو پھر امریکہ میں جاگے کرو پاکستان تو پڑوس ہی ہے پڑوس میں نہیں کروگے تو گھر میں کروگے کیا پڑوس میں تو کرنے ہی چاہیے نا ادھر ایسا ہے مہرباریوں میں ایسا ہے اس کے آگے نہیں ملدب آگے زیادہ بڑھتے ہیں اور ادھر بہت زیادہ بڑھتے ہیں اور ایک ہے ادھر ایک اور ایسا ہے ایک اور ایسا ہے کہ الگ الگ ساری پڑھتیاں ہیں کھال میں آئی نا کہ جہاں کتنا اس کو مہتو دیا جاتا ہے ہے نا اس کا یہ ہے تو وہ بھاسا سے معلوم پڑتا ہے کہ بھاسا میں وہ سوئکان نہیں کیا تو اپنے دو سمجھوں کی بات کر رہے تھے من کون کون صدقود اور اصدقود سالہ بہن روی نہیں صدقود اور اصدقود تو ایک تو سمجھ باسطم میں ہے وہ صدقود سمجھ ہے وہ ایک سمجھ ہے ہی نہیں لیکن ہم نے کہنے کے لیے بنا لیا ہے اسے اصدقود پر کے ساتھ تو ہمارا کوئی سمجھ نہیں ہے اس لیے اس کا نام ہم نے رکھا اصدقود اب جو جب ہم صدقود کہتے ہیں تو صدقود کا عرصہ ہے کہ وہ چیز تو ہماری ہی ہے کہ ہماری پریا ہے کہ ہمارا گون ہے کہ ہمارا پردیس ہے تو ہمارے گون پردیس و پریا ہے ان کے ساتھ جو ہمارے سمجھ ہیں ان سمجھوں کو سدبھوت بیوہر کہتے ہیں تو اس کو بھید بیوہر بھی کہتے ہیں تو بھید کے لکس سے بکلپ کی اتپتی ہوتی ہے اور ہم کو نربکلپ انہوتی چاہیے اس لیے اس کا بھی ہم نشید کر دیتے ہیں لیکن یہ وہ نہیں ہے ہمیں اس روپ نشید نہیں ہے ہمیں لکس میں نہیں لینا کب ہے اور جب انبھا کرنا ہے تب ایسے ارث میں ہیں اور وہ تو ہے ہی نہیں جیسے استری پترادی نہیں ہے بیسے راگ نہیں ہے ایسا نہیں ہے راگ ہے راگ کی سدا آپ کو ملے گی ملے گی ملے گی بچ نہیں سکتے لیکن کوئی اس تری پتر باپ اپراد کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی سجا نہیں ملے گی وہ جیل جائے فانسی پر چڑھے تو آپ پر کوئی اثر نہیں ایسا نہیں کہ تمہارا بیٹا ہے تو مجھے بیس سال کی قید ہوئی ہے پھر دو سال کی تمہیں بھی ہوگی کانون ایسا بنانا چاہیے کہ ان کے گھر والوں کو بھی ہونا چاہیے کیونکہ اس نے جو پاپ کیا ہے وہ گھر والوں نے اس میں سیوگ کیا ہوا پہی سال آیا ہوگا چوری کر کے سب نے مل بانٹ کے کھایا ہوگا چھپایا ہوگا تھوڑی ایسا بنانا چاہیے کانون کیوں کہ بیس سال کی جس کی سجا ہوگی اس کے باپ کو بھی دو سال کی لیے جانا پڑے گا کہ بیٹے کو بھی جانا پڑے گا نہیں لیکن گورنمنٹ سارا بس اس بات کو مانتا ہے کہ وہ الگ ہے بے اس کے کوئی نہیں ہے تب تو اس کو کوئی سجا نہیں ہے کلاب اسے بہت تیو راگ ہے اس کے تو وہ تو سجا ملے ہی رہی نا اسے اسے تیو راگ ہے اور وہ جیل جائے گا تو اسے دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ سجا ہے وہ پریابت ہے وہ جو اس کی شیبہ کرتا ہوگا کمانگے لاتا ہوگا کھلاتا ہوگا وہ سب سب دھائیں اس کی چھن جائیں گی کہ نہیں چھن جائیں گی تو یہ چھوٹی سجا ہے یہ سجا ہے نا یعنی پتی کو جیل ہو گئی اب پتنے کو کوئی سجا نہیں ہوئی یہ بنا کہتے ہیں ہمیں گھر میں ہے لیکن وہ آٹ سال دس سال تک پتی جیل میں ہے تو اکیل ہی رہنا پڑے گی بدھوہ جیسی دھیون بنا کر کے اور دو روٹیوں کی بیوستہ بھی خود گھننی پڑے گی تو یہ چھوٹی سجا ہے بجھ جتنا راگانس تھا جتنا وہ اپراد میں سامل تھی اتنی تو سجا ملے گی کیا لیکن ایسی سجا نہیں ملے گی ایسی کہ اس نے اپراد کیا اور جو اس میں اپراد میں سامل نہیں ہے تو اس کو سجا نہیں ملے گی اب یہ گاتھا اب اپنی ختم ہو گئی اب اپنی اگلی گاتھا چلتی ہے پڑو 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 ہم ہوئی ہر میں ہم جنبیر کے اکدیش میں فردگت بین پردیش تھا اتت ناوہی انیت رہتو اتت کیسے ایک ہو یہ بہت کم قادم ہے ایسے ہی آتی ہیں کہ جن میں خرید تیسن کرکا بہت کم قادم ہے بات کی ہو جنیو حگی سالی گاتھاوں میں ایک ہے کہ جن میں بھگوان مہابیر کا نام لے کر کے کہا ہے ایک جگہ نام لیں گے تو دس جگہ کہہ دیں گے جنہیں پندتم جنہیں بھگوان نے کہا ہے بھندہ کھل سب درشی ہی سب کو جاننے والے نے کہا ہے اپنے ہاں ایسا جیادہ بھید بھات نہیں ہے آدھی ناوٹ میں مہابیر میں بلے ہی مہابیر کا شاسن ہو پارشنات کا شاسن نہیں ہو ابھی وہ مہابیر کا ہو لیکن اپنے ہاں ہونا بھی نہیں چاہیے اور دشتری میں ہے بھی نہیں سادان سماج کے اندر بھی نہیں ہے یعنی وہ بلے ہی اسی باتیں کرتے ہوں کہ بھگوان مہابیر میں ایسا کر دیا کہ پارشنات میں ایسا کر دیا لیکن وہ چوبیس تیدھنکروں کو سمان ہی مانتے ہیں بہی سمان ہی سب کرتا دھرتا مانیں گے تو سمان مانیں گے اور اپنے ہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ بھکوان محابیر نے الگ کہا اور پاسنات نے الگ کہا تھا سمجھے نا اپنے ہاں تو ایک بات جو آئی محابیر کی دبدھنی میں وہی سبادنات کی دبدھنی میں آئی تھی وہی اجتنات کی ایسی مانتہ ہے اور بالکل سین پرسنٹ شئی ہے وہی رکھنے چاہیے سیتام مروں میں کچھ مانتہ ہٹکے ہیں محضور تمہیں کیا ہے وہ لوگ ایسا مانتے ہیں کہ پاسنات بھگوان نے چار محابیر ترکھے تھے اسے پاسنات بھگوان کے دھرم کو چاتور یام بولتے ہیں یہ سبت سنو کبھی کہ نہیں کون اہنسا ستھ استے اور اپنی گرہ برمی چلی کو دہی مانتہ ہوں کیا تو وہ کہتے ہیں کہ بھگوان مہابیر نے پاسنات کے چتور یام میں ایک مہابیرٹ اور جوڑا اور جس کا نام ہے بھرمی چلی مہابیرٹ اور اسی لئے وہ نگن ہوئے کیا کیا مہابیر نے وہ نگنتہ انہیں دہان کی کیونکہ وہ نگنتہ سے وہ بھرمی چلی کو ملکہ وہ کرنا چاہتے تھے تو ان کے وہ پانچ مہابیرٹ ہو گئے اور ان کے چاتور یام مہابیرٹ ہیں اور اسی لئے وہ بستر مستر رکھنے کا اسی لئے اپنے وہ جنیند بند نہ لکھی اس نے بہت بدھی پوروک یہ لکھا ہے تمہوں اچھے لکھے پار سے پڑھو بس آگی سب پر ہی پیاد کر تو مبید راہی ہو گئے لالا دی تھا بنی بار کر تم نے بتایا جگت کو اس لئے یہ کہتے ہیں وہ کہ یہ اچھے لکھوں کا دھرم ہے سلام علوہ اپنگا دھرم کے لئے اچھے لکھوں کا دھرم ہے ایسا نام سے وہ کہتے ہیں کہ جو کپڑا نہیں پہنتے ہیں یہ ان کا دھرم ہے اور پھر بعد میں ان کو ہی ایسا لگا کہ یہ تو اپن تو تیش ہی تھی سنگر والے دے گئے ایک بمبی میں ایک آدمی تھا ہوگا ابھی بھی ہوگا تو ایک اونٹھی پینے رہتا تھا اور اس پر اس نے تیش نمبر لکھا رکھا تیش نمبر میں پاسنا کیا تو وہ میری پیوچر میں آتا تھا ابھی دو چاہ ساتھ سے دکھا نہیں کہ ادھار مسدی سرکل میں سانتیلا جی تو وہ مجھے ایسا بتاتا ہے بھارے کو بتاتا ہے مہنے پاسنات کی جائے سمجھے تیش نمبر میں ان کو ایسا لگا کہ ہمارے تک تیش ہی تھی تنکر دے گئے سمجھ میں آئے نا اچھے لگ تو مہا بھی تین کے کھاتے میں چلے گئے تو انہیں یہ کہنا شروع کیا کہ مہا بھی انہیں بچ سر چھوڑے نہیں تھے چھوٹ گئے تھے مہنے آپن تو کہتے ہیں نا کہ بدھی پوروک کپڑے تیاک کر نرمہ دکم بردہ سا دھارن کر کے کیسے لونچ کر کے تب وہ مہنی برت لے گا تب جا کے پانچ میں سے پھر ساتھ مہ گرنستان ہو جائے گا چاہ سے بلتے ہیں مہنے وہ بالکل بدھی پوروک لینے کی چیز ہے اور وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بس وہ تو لیے کپڑے انہیں دھیانی نہیں دیا کپڑوں پر تو جو کپڑا چھوڑتا گیا چھوڑتا گیا اب ایک دو پتہ رہ گیا تھا اسے دیو دوسرے ایسا کچھ بولتے ہیں دیو درام نے دیا تھا ایسا کندے پڑھالا رہتے تھے بھگوان مہمین تو ایک جھاڑی میں ملتا نا تو ملتا گیا اب اگر چلے کیسے رہ گیا تو وہ بھی چھوڑ گیا ایسے دیکھ امر ہو گئے ایسے دیکھ امر ہو گئے ابھی ایک آپ دیکھنا امرکہ میں جانا تو وہاں پر پچاس جان مندر ہیں پچاس تو پکے ہیں پچاس نہیں تیرے سٹھ چونسٹھ ہیں کل ہی میرے پاس آیا ہے جانڈائی کا کلینڈر جانہ کا اس میں جانہ کے سرسٹھ میمبر ہیں من سرسٹھ ان کی سوسائٹیاں بن گئیں سمجھے ہیں میمبر من سرسٹھ گاؤں میں جانی امرکہ میں کے میں سرسٹھ گاؤں میں جس میں پہتیس گاؤں میں تو میں گیا ہوں پہلے بہت جانتا تھا گاؤں گاؤں ہیں تو کم گاؤں میں جاتا ہوں تو انہیں کیا ہے وہاں پر ہر مندر میں جا کے دیکھنا ہے پارسنات کی مورتی سیتامبروں کی ہوگی اور مہاویر کی دکھنبروں کی مہاویر کی دکھنبروں کی بسال بہمت سے سیتامبروں کا وہاں بیدیس میں سیتامبر لوگ جادہ گئے ہیں ہندوستان میں تو دکھنبروں کا ہوگا لیکن ان کا بسال تو ان کی چلتی ہے پہ پارسنات کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتے ہیں اب مہاویر تو ٹھیک ہے مہاویر پارسنات کی مہمہ ان کے یہاں بہت جانہ ہے اسی لئے جتنا جھگڑا وہ کرتے ہیں اسے پارسنات پر کرتے ہیں مکسی پارسنات، انترکس پارسنات سمدی شکر بھی پارسنات مہاویر کے تم لے جاؤ تو کوئی دکھت نہیں ہے پاپاگری میں کہاں کوئی چکر ہے بیسالی میں کہاں کوئی چکر ہے لیکن پارسنات کو نہیں چھوڑ سکتے اور پھر دکھنبر تو جو مل جاتے ہیں ان کو لے لیتے ہیں کیا؟ پھر کئی پھر دکھنبر کہتے ہیں ہم نہیں لے گے مہاویر کے ہم آدھینات پر آجمان کریں گے تم پارسنات بے پارسنات لیں گے اور تمہیں پارسنات لینے نہیں دیں گے تو ہم بھی پارسنات لیتے ہیں تو کیا کر سکتے ہو سکتے ہیں کہ نہیں نہیں کہ ہم نے چوبیس ہے تو ان کا بھی تو نمبر آنا چاہیے تو انہوں نے کہیں کہ آدھینات کو براہ لیکن زیادہ تر مہاویر دکھنبروں کے مہاویر ملیں گے اور سید نمبروں کے پارسنات ملیں گے تو اس میں بھی ان کا ایک عدیس ہے ہے کہ ہم پورا میں ہیں آپ نے کہتے ہیں کہ اجینی میں ایسا ہوا تھا تو اس وقت اس کے دگمبروں سے اتنے لوگ سیتامبر الگ ہو گئے ان نے اپنے کپڑا پہنے اپنے کو مان لیا پہلے تو ایک ہی دھرم تھا پھر اس سے الگ اٹھ کے ایک دگمبر دھرم تھا محابیر سے پھر بعد میں ایک سیتامبر دھرم ہو گیا اب دگمبر تو محابیر کو بے مانتے ہیں محابیر کا ان کا ہے محابیر اتنے پرانے جے ہیں لیکن ہم ان سے زیادہ پرانے ہیں کیونکہ ہم پارسنات بالی ہیں ہم سچے لگ پرمپرا کے ہیں تو میں نے کہا میری جنیند بندنا بھی کہیں سچے لگ پرمپرا میں نہ چلی جائے تو میں نے اور تیشتی تنگروں کو کوئی اچے لگ نہیں لگا لیکن پارسنات کو ضرور اچھے لگ لگ لگا اور بھاگی کی بات ہے کہ میں نے چوبیس پریگرہوں سے رہت چوبیس تیدھنکروں کی بندنا کی تو پہلے تیدھنکر میں میں تھا تو نام کے پریگرہ سے رہت دوسرے تیدھنکر میں کروز نام کے پریگرہ سے رہت تیسرے میں مان نام کے پریگرہ سے رہت تو بھاگ سے وہ تیس تیس ماہ پریگرہ بست رہا ہے کیا ہے تو اس کی چرچہ تو کی ہے آپ جو پڑھتے ہونا تو پریگرہ کا نام دیکھتے ہوگا ہے بندنا میں سری آدھنا جانا دی مدھیا موہ کا مردھن کیا جن اجت جیتا کروز رکو اسم بھمان مان لب آتا ہے نا آجاتا کہ تم جھاندیا ہوتا ہوں تو ایسا ہی تم ہو اچھے لک پارس پربو بسترہ دی سب پریتیاک ہے ہے نا تو بستر کا بھی تیاک آ گیا تو اچھے لک پارس پربو بسترہ دی کا تیاک کیا تھا تو تیس تیس انگروں نے کیا تھا ان نے بھی کیا تھا کہ ان کا لکھا کیوں نہیں تو ایک تو کاران ہے کہ تیس منمبر ان کا آتا ہے اور تیس میں پریگرہ میں آتا ہے اس لیے نہیں لکھا اور دوسرے اس لیے نہیں لکھا جس میں بیواد نہیں ہے اس میں کیا لکھنا جہاں بیواد ہوتا ہے وہاں اس پر شکل لکھ کی بہت ضرورت پڑتی ہے اب اپنی ایک آتھا ہم نے پڑی ہے نا ایک کائی پہ اپنے چرچہ کر لی تھی ہے جنبیر کے اپدیش جنبیر کے اپدیش میں پرتکتو بھن پردیش تھا جنندر بھگوان کی دم دھنی میں یہ آیا ہے مہابیر بھگوان کی کہ جن کے پردیش بھن ہوتے ہیں بے پرتک پرتک کہلاتے ہیں ان کو پرتکتو کہتے ہیں ہے نا اور اتت بھا بھی اننتو ہے اس روپ نہیں ہونا اس کا نام ہے اننتو ہے وہ اتت کیسے ایک ہوں تو وہ اس روپ نہیں ہے گیان شکھ روپ نہیں ہے اور شکھ گیان روپ نہیں ہے تو دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں اتت بھنیتا بتانی ہے نا لیکن گیان کے وہ شکھ پرتک ایک ہے اس لیے ایک ہے الگ نہیں ہو سکتے وہ کہتا کہ ایک کیسے ہو سکتے ہیں میں کہتا ہوں الگ کیسے ہو سکتے ہیں کہ الگ کر کے بتاؤ پرتک پرتک بھید نہیں ہے تو الگ نہیں ہو سکتے تو ایک بھی بہت مجبوط ترک ہے کہ بھی ابھین ہے اور بھین ہے یہ بھی مجبوط ترک ہے کیونکہ پروباسہ کیسے بنے گی گیاں جاننے کا کام کرے شکھ آلادنا روپ ہے گیاں امیہ کارم بولو چند ہے نا شکم آلادکم پرمیرت نمالہ میں ہے نا یہ کس لوپ نہیں ہے پرمیرت نمالہ نہیں پڑی ہے شکم آلادنا کارم گیاں نمیر روپ میں ہوتا کچھ نہیں ہے کہ شکھ آلادکار ہے اور گیاں میر روپ وہ کیونہ کانتا سماگمہ سانتیز یویادہ ہے کہ نہیں ہے یہ انہیں کہا کہ شکھ الگ چیز ہے اور گیاں الگ چیز ہے تو یہ دونوں الگ الگ پرتیت ہوتی ہیں اس کے لئے ایک چند دیا ہے تو اس کے لئے ادھان دیا ہے کہ یونہ کانتا سماگمہ جیسے کوئی وقت اپنی پتنی سے سماگم کرتا ہے تو آلاد روپ شکھ اور جاننے روپ گیاں یہ دونوں الگ الگ پرتیت ہوتے ہیں سرباشت دیونی راجبار تک میں ہوں گے ہاں 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 اب یاد آ رہا ہے ہاں مرے کو تو میں دل تب پڑی تھی کم سن تریپن میں تریپن میں باؤن میں باؤن سمجھتو ففتی ٹو ففتی ٹو میں پڑی تھی شکم آلاد ناکارم اینم اے روپنم یہ کور ہے سکتی کا ہے تیسرا تین گونہ ہے نا بیر جان اور سکھ تو تینوں چیزیں ایک ساتھ پرتیت ہوتی ہیں ایسا وہاں پہ ہی پرکان ہے یہ بتایا ہے تو سکتی کے روپ میں بیر جاننے کے روپ میں جان اور اللہ کے روپ میں سکھ یہ تینوں چیزیں وہاں پرات ہوتی ہیں دیکھو اب اس گاتھا کا آچار امبر چند تتو پردیپ کامیں تیکامیں اس پرکار بیقت کرتے ہیں بیبھکت پردیسات تو پرتکتوں کا لکشن ہے بہت چرچہ ہو گئی اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پردیسوں کا الگ الگ ہونا یہ پرتکت کا لکشن ہے میں اسے پرتک کہتے ہیں اتا یہ پرتکت تو تو ستہ اور درب میں سمبھب نہیں ہے ایسا پرتکت تو ہو نہیں سکتا دیکھو ہندوستان و پاکستان میں پرتکت تو ہے اور ہندوستان و راجستان میں پرتکت تو نہیں ہے کیونکہ یہ ہی پردیس ہیں راجستان کے ہیں اور یہ ہی پردیس ہندوستان میں ہے اب میرا ایک پرشن ہے توڑا ملش مہارک بھبن ہندوستان میں ہے پاکستان میں ہے وہ جاڑا کٹھن تو نہیں ہے ٹھیک ہے اب توڑا ملش مہارک بھبن ہندوستان میں ہے کہ جن کے پرتیس بھن میں ہوتے ہیں کوئی چیز ان دونوں میں نہیں ہوسکتی ہندوستان اور پاکستان دونوں میں نہیں ہو سکتی لیکن جن کے پردیش بھندر نہیں ہوتے ہیں ان دونوں میں ہو سکتی نہیں ہونا انواری ہے بیوکت پردیشتوم پرتکتل لکھنم ہے نا اتا یہ پرتکتل تو ستہ و درب میں سمبب نہیں ہے کیونکہ گونوں اور گونی میں سفیدی اور دپٹے کے سمان بیوکت پردیشتوں کا عباب ہوتا ہے اب یہ سفیدی اور دپٹہ اب سفیدی جن پردیشوں میں ہے دپٹہ بھی انہی پردیشوں میں ہے یعنی دپٹہ جسے ہم کہتے ہیں وہ سفید دپٹہ ہو تو وہ سفیدی اور دپٹہ کے پردیش الگ الگ نہیں ہے ہم سفید دپٹہ خریدیں گے تو سفیدی کے پیشہ الگ نہیں چکانا پڑیں گے سفیدی اور دپٹہ کے سمان اب وہ کہہ رہے اس کو کچھ پہ گھٹا رہے وہ اس پرکار ہے کیا اب سفیدی پہ گھٹائیں گے دپٹہ اور سفیدی پہ پھر آتما اور اس پہ گھٹائیں گے سان تیجے پڑھ جانا جس پرکار سفیدی گون کے جو پردیش ہیں بے ہی دپٹے روپ گونی کے بھی ہیں ان میں پردیش بھید نہیں ہے اسی پرکار ستہ گون کے جو پردیش ہیں بے ہی پردیش گونی درب کے بھی ہیں اس لیے ان میں پردیش بھید نہیں ہے ایسا ہونے پر بھی ستہ و درب میں انیت تو ہے کیا کیونکہ ان میں انیت تو کا لکشن گھٹیت ہوتا ہے اب کہتے پرثکت تو نہیں ہے انیت تو ہے کیا کہ رہے الگ الگ تو نہیں ہے لیکن جدے جدے لیکن کیا پاکل ہوگی ایسا لگتا ہے اب ایک سبد کا پریوگ وہ پرثکتہ میں کر رہا ہے وہ ایک انیتہ میں کر رہا ہے یہ دونوں باتیں سمبب ہو سکتی ہیں ایسا ہونے پر بھی ستہ و درب میں انیت تو ہے کیونکہ ان میں انیت تو کا لکشن گھٹیت ہوتا ہے اتت بھاو انیت تو کا لکشن ہے وہ تو ستہ و درب میں ہے ہی کیونکہ گونوں اور گونی میں سفیدی اور دپٹے کے سمان تت بھاو کا آبھاو ہے سفیدی ہی دپٹہ نہیں ہے دپٹہ سفید ہے لیکن سفیدی الگ ہے دپٹے میں اکیلی سفیدی تھوڑی ہے اور بھی دون انت پون ہے وہ ہے اس پرکار ہے جس پرکار ایک چکچو اندری کے وسائے میں آنے والا اور ان سبھی اندریوں کے گوچنہ ہونے والے ہی جو سفیدی روپ گون ہے وہ ہے سمست اندریوں کے گوچنہ ہونے والے دپٹے روپ گون ہی نہیں ہے اور جو سمست اندری کو گوچنہ ہونے والا دپٹہ ہے وہ ہے ایک چکچو اندری کے وسائے میں آنے والا تتہا ان سمست اندریوں کے وسائے میں نہیں آنے والا سفیدی گون نہیں ہے اس لیے اس کے تدبھاو کا ابھاو ہے یہ کیا ہے یہ آنکھ کا اوضائن دیا ہے کہ آنکھ سے جو پکڑ میں آئے وہ سفیدی ایک گون ہے اور سب اندریوں سے جو پکڑ میں آئے وہ سفید پٹہ ہے وہ چھوکے بھی ہم جان سکتے ہیں اسے ہم دیکھ کر کے بھی ہم جان سکتے ہیں پانچوں اندریوں سے بھی اس میں اتر چھڑکا ہو تو سنکے بھی جان سکتے ہیں کئی اندریوں سے ہم جان سکتے ہیں نا اس کو تو جے سب اندریوں سے جو جاننے میں آئے وہ ہے گونی اور ایک اندری سے جاننے میں آئے وہ ہے گون یہ دپٹے پہ لگایا ایسے آتما پہ لگا اب اندریوں سے دو آتما جاننے میں آتا نہیں ہے دیکھو کیا بتایا انہیں پہلے اسی پرکار کسی کے آسرہ سے رہنے والی دیکھو اب اس ستہ کے سب بسیشن ہیں پنچاسدی کائنوں سے ایسی گاتھا ہے جو سویم نرگون ہے ستہ دیکھو اس ستہ کی بسیشتہ ہیں جو کسی کے آسرہ میں رہنے والی ہے پہلی بار مہنے اپنے آسرہ نہیں رہ سکتی اسے ستہ کی وہ گون ہے نا تو گون کو کسی گونی میں رہنا پڑے گا سویم نرگون ہے اس سویم نرگون ہے کہ کتھی بات کرتے ہو مہنے جس گون میں دوسرا گون نہیں ہوتا ہے اسے نرگون کہتے ہیں وہ گون تو ہے گیاں گون نرگون ہے مہنے گیاں گون میں دوسرا کوئی گون نہیں ہے ہے نا تو ستہ کیسی ہے کسی کے آسرہ میں رہنے والی ہے نرگون ہے اور ایک گون میں ہے انت گون میں سے ایک گون ہے آپ ہے نا اور بشیشن ہے اور وہ ہے بشیش درب ہے اس کا بشیشن ہے اور یہ بدھائک ہے اور وہ ہے بدھی امان ہے نا اور برتی شروب ہے جو ستہ ستہ گون ہے جو ستہ گون ہے وہ ایک کسی کے آسرہ بنا نہیں رہنے والا گون والا انیک گون میں بشیش اور بدھی امان اور برتی مان شروب درب ہے درب بھی نہیں ہے اور یہ درب کی پروسہ وہ ستہ سے برکل اُلٹی گنائی ہیں کیسی اُلٹی گنائی ہیں اب دیکھو ایک ایک کو ملاو وہ کسی کے آسرہ رہنے والی تو یہ کسی کے آسرہ کے بنا رہنے والا پھر اسے کہتا وہ نرگون ہے تو یہ کہیں گون والا بھر ایک گون میں ہے تو یہ انیک گون میں ہے وہ بشیشن ہے تو یہ بشیش ہے وہ بدھائک تو یہ بدھی امان وہ برتی شروب تو یہ برتی مان شروب ہے ناں بھر گولر ٹوررٹ کیا ہے آگیا کھا ہے جو کسی کے آسرے بنا رہنے والا گن والا انیک گن میں برسیس بدھیمان اور برتیمان صلوپ جرب ہے وہ کسی کے آسرے رہنے والی نرگون ایک گن میں برسیسن بدھائیق اور برتی صلوپ ستہ نہیں ہے اس لیے ان میں تدبھاب کا آبھاب ہے تدبھاب مہنے اسی روپ ہونا اور اس کا آبھاب مہنے اتدبھاب تدبھاب کا آبھاب ہے وہ اتدبھاب ہے ایسا چند ہے نہیں پہلے یہی ہے یہی کہیں بولو پڑھو کہ پہتا جنبیر کے اوکھرے سمیں پتکات پرن پرستا عطتہ آوری ایانیت پہتو عطت کیسے ایک ہو جو عطتہ معنی یہ اس روپ نہیں ہے یہ وہی تت ہے تنمائے والا تت ہے تنمائے ہو کے نہیں جانتا یہ وہی تت ہے ایسا ہونے سے یدپی ستہ و درب کے کتنچت انرثان ترت منہ ابھینتہ ہے تتہ آپ ان کے سربتہ ایکت ہوگا ایسی سنکہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تدبھاو ایکت کا لکشن ہے اور جو تدبھاو روپ نہیں ہو تو وہی سربتہ ایک کیسے ہو سکتا ہے وہی تو کنگونی کے بھید سے انیک ہی ہے آج ہمیں چندگیت کی کابن نے پڑھ لی اب جیسے اور مگرہ کی گردیب کی ہے گردیب نے بہت اچھا دکھا اچھے بھید پوئنٹ نکالے ہیں نا اس میں نہیں ہوں گی اس میں ہوں گی اب پڑھیں گے جب آئیں گے انگلہ بیا کھان جب ہوگا کب ہوگا وہ کچھ نہیں کہہ سکتے آج میں سام کو جاؤں گا لوٹ کے تو میں ایک تاری کو آ جاؤں گا کہ کیسا کیا آؤں گا میں کہہ نہیں سکتا اس لئے پروچن کب ہوگا آنے کے بعد ہی بتاؤں گا سہی جاندی سودھ سرو ابی نازیم آتھ شرو سہی جاندی سودھ سرو ابی نازیم آتھ شرو سہی جاندی سودھ سرو ابی نازیم آتھ شرو ہی جاندی سودھ سوا سمائیں کنس و اطلد کرسکر آپ شکریہ سپروں مجھے میں سکتے ہیں